ٹونی چڑیا کی ایک ننی سی بیٹی ہوئی تھی اور ٹونی چڑیا اس کا کافی زیادہ خیال بھی رکھا کرتی آرے میں نے اپنے بچے کے لیے ابھی تک کھانا نہیں لایا یہ تو کافی زیادہ بھوکھی ہوگی مجھے چاہیے کہ اس کے لیے میں جنگل میں جا کر کھانا تلاش کر کے لاؤں یہ تو مجھے کافی زیادہ بھوکھی بھی لک رہی ہے ٹونی چڑیا اپنے بچے کو ٹائم پر کھانا دیا کرتی اور اس کی ہر ضرورت کا خیال بھی رکھا کرتی ٹونی چڑیا کی ایک ہی بیٹی تھی اس لیے اسے بہت ہی پیار سے رکھتی لیکن ٹونی چڑیا ہر دن شام کو کافی دیر جنگل سے واپس آتی اپنے بچے کے لیے کھانا لے کر اب ٹونی چڑیا اس بار ہی کچھ یوں کر رہی تھی ابھی چڑیا بیچاری جنگل میں جا رہی تھی تاکہ اپنے بچے کے لیے کچھ خانا تلاش کر کے لاؤں سکی لیکن جنگل میں ایک کوہ بھی رہتا تھا جو انہی پکشیوں کا کھانا چوری کیا کرتا آرے میاں ابھی تو مجھے یہاں سے جانا ہوگا کیونکہ وہ چڑیا تو کھانا لے کر کب کی آگئی ہوگی اس کے سارا کھانا میں چوری کر کے واپس یہاں پر لے کر آؤں گا جنگل کے پکشی اس کوہ کے بارے میں نہیں جانتے تھے کہ یہ کتنا بڑا چور ہے اور کوہ ہمیشہ اسی طرح چوریا بھی کیا کرتا جنگل کے سارے پکشی اب اس کوہ کو دوننے لگے تھے لیکن کوہ کافی زیادہ چالاک تھا اس جنگل کے پکشی بھلا مجھے کیسے ڈھون سکتے ہیں میں تو ان سب سے تیز اور چالاک ہوں مجھے چاہ کر بھی کوئی نہیں پکڑ سکتا کوہ اپنی اڑھان بڑھتا ہے اور جنگل کی طرف اڑھان بڑھ کے وہاں سے چلا جاتا ہے جنگل میں کبھی یہاں تو کبھی وہاں ٹونی چڑیا کا کھانا کوہ چوری کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن ٹونی چڑیا بیچاری اب نہیں جانتی تھی کہ کوہ یہ سب کام کر رہا ہے کوہ جنگل میں کافی دیر تک گھومتا رہتا ہے اور پھر پکشیوں سے ان کا کھانا چوری کر کے واپس چلا بھی آتا ہے لیکن اب جنگل میں باز بھی رہا کرتا جو اس کے بارے میں جانتا نہیں تھا باز کا بھی کھانا چوری ہونے لگا تھا لیکن کبھی بھی تو کافی ہوشیار تھا اس نے کوئی نشان نہیں چھوڑا کی باز کو پتا چل سکے میرے گھر سے دو دن سے کچھ نہ کچھ چوری ہوتا رہتا ہے لیکن سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ آخر کار یہ پکشی ہے کونسا جو باز کے گھر سے کھانا چوری کرنے کی ہمت رکھتا ہے ایک بار مجھے مل جائے ایسی سزا دوں گا ایسی سزا دوں گا دوبارہ چوری کرنے کے قابل نہیں رہے گا باز نہیں جانتا تھا اسی لئے خاموش تھا اور ٹونی چڑیا بیچاری جب بھی اپنے بچی کے لئے کچھ کھانا اکھٹا کرتی تو وہ چوری ہو جاتا پتا نہیں میرے گھر سے کون ہے جو ہر بار کھانا چوری کر کے لے جا رہا ہے مجھے باز سے شکایت کرنی ہوگی اگر ایسا ہی چلتا رہا تو میری بچی تو بوکھی ہی رہ جائے گی اور کہیں مر ہی نہ جائے میں کیا کروں اتنی محلت کر کے تو کھانا لاتی ہوں اور پتا نہیں کون ہے چوری کر کے یہاں سے لے جاتا ہے ٹونی چڑیا کھانے کے بارے میں سوچ کر رونے لگتی ہے کیونکہ اس کی بچی کافی دیر سے بوکھی تھی اور وہ نہیں جانتی تھی کہ اکرکار اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور باز بھی اب اسی کے تلاش میں تھا جو یہاں پر یہ چوریا کر رہا تھا جنگل کے سارے پکشی اب بہت ہی پریشان تھے اور اسے ڈھون رہے تھے لیکن کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا میں اتنا چالاک ہوں کہ مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا مجھے پکڑنے والا کوئی پکشی ابھی تک بنا ہی نہیں میں اس جنگل میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا سارے پکشیوں کو بہت ہی پریشان کروں گا دیکھ لینا مجھے پکڑنے کی ہمت ابھی تک کسی میں نہیں ہوئی ہے میں تو جا رہا ہوں باقی سارے پکشیوں کا بھی کھانا چوری کر کے آ جاؤں گا کوئی نے تو جیسے اہتھی کر لیا تھا کہ جنگل میں کسی پکشی کو نہیں چھوڑے گا اب کوئی اپنے کام میں مگندہ اور کبھی یہاں تو کبھی وہاں اسی طرح چوریا کرتا رہتا اور لیکن مٹھومیا نے کوئی کو دیکھ لیا تھا آرے آخر کار یہ کوئی ہے جو اتنی چوریا کر رہا ہے اس کے بارے میں مجھے جا کر باس کو بتانی ہوگی پتہ نہیں یہ کوئی اب جا کہا رہا ہے آخر کار یہی تھا جو چوریا کر رہا تھا تو دیکھو اب کوئی کے بارے میں پتہ چل چکا تھا اور وہ کوئی کو اب پکڑنے ہی والا تھا لیکن کوئی وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب تو تعمیہ بھی باس کے پاس جانے والا تھا اور اسے کوئی کے بارے میں سب کچھ بتانے والا تھا